ہلا اسلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو بیسٹ آن لائن لرننگ میتھڈز ٹوڈے ہمارا بلاغنگ سے ریلیٹڈ ٹیٹوریل کا سکسٹ پارٹ ہے جس میں ہم سیکھیں گے کہ ہم جو ان سے ایک ایسی او پوشٹ کس طرح کر سکتے ہیں بلاغر پہ سب سے پہلے آپ بلاغر ڈاٹ کام پہ جائیں بلاغر کا تو لیاوٹ ہی چینج ہو گیا سارا انہوں نے سیٹنگ جو ان سے یہ چینج کر دیا سب سے پہلے میں بیو بلاغ کر کے دیکھتا ہوں اپنے بلاغ کو تو یہ ہم نے بلاغ بنایا تھا بلاغ تو جو ان سے وہ بلکل ریڈی ہو گیا جو جو چیزیں چاہیئے تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ ہم بلاغ کرتے وقت کن کن چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہیں لوگوز وغیرہ مینیوز وغیرہ یہ سب چیزیں ہیں آج جو ان سے ہم بلاغ میں ایک ریل پوسٹ کرنا سکیں گے کہ ہم کس طرح سے ایک اچھی پوسٹ بنا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نیو پوسٹ پہ جائیں کوئی بھی پوسٹ کرنے سے پہلے جو ان سے ہے سب سے پہلے ہمیں یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ آیا اس پوسٹ کو جو ان سے ہے سرچ کرنے والے لوگ بھی ہیں یا نہیں ہیں ہمیں پتا چلنا چاہیے کہ گوگل میں لوگ یہ جو ان سے ہیں یہ سرچ کرتے ہیں یعنی اگر سرچ کرتے ہیں تو کیا ورڈ جو ان سے ہے وہ یوز کرتے ہیں سرچنگ کے لیے تو وہ ہمیں سب سے پہلے جاننا ضروری ہے اس طرح تو ہمیں نہیں پتا چلے گا ہم اٹومیٹک کوئی بھی پوسٹ جو ان سے ہے کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے پر ہمیں یہ نہیں پتا ہو گیا کہ آخری پیپلز جو ان سے ہیں وہ سرچ کیا کرتے ہیں اب ہمارا جو ان سے ہے ہیلس کے ریلیٹڈ بلاگ ہے تو ہم نے سب سے پہلے پتا ہے کہ ایک گوگل والوں کا ٹول ہے گوگل ایڈ ورڈ کی ورڈ ٹول تو وہ اپنے سب سے پہلے اوپن کرنا ہے گوگل ایڈ ورڈ اس کا میں نے آپ کو جو سا ہے سیکنڈ ٹیٹوریل میں بتایا ہوگا کہ ہم بلاگنگ کے لحاظ سے جو سا ہے ٹائٹل چوز کرنے کے لئے ہم نے یہ گوگل کی ورڈ ٹول جو ان سے ہے یہ میں نے آپ کو سیکنڈ ٹیٹوریل میں بتایا ہوگا اگر نہیں بتایا تو آپ دوبارہ سمجھ لیں گوگل ایڈ ورڈ ٹول جو ان سے ہے وہ ہمیں کی ورڈ بتاتا ہے گوگل کے ریلیٹڈ گوگل پہ بینگ پہ جتنے بھی سرچ انجنس ہیں ان کے ریلیٹڈ بتاتا ہے کہ ان سرچ انجنس پہ لوگ کیا کیا سرچ کرتے ہیں اور ان کی کیا کیا قوانٹیٹی ہے اور کتنے وزیٹر جو ان سے ہیں منتھلی جو ان سے سرچ کرتے ہیں جو بھی ورڈز وہاں پہ پوٹ کریں گے تو سب سے پہلے گوگل ایڈ ورڈ کی ورڈ پلینر اوپن کر لیں یہاں پہ سائن ان ٹو ایڈ ورڈ کریں یہ گوگل کے اکاؤنٹ سے ہی سائن ان ہو جائے گا تو اس کے لئے آپ کو الگ سے اکاؤنٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے جون سے ہے ہم 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 اس پہ ہم نے پوشٹ کرنی ہے اور ہم دے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس ورڈ کے لحاظ سے کتنے وزیٹر آ رہے ہیں منتھلی اور وہ کیا کیا سرچ کر رہے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے سرچ فور نیو کی ورڈز کرنا ہے اگر آپ اس پہ نہیں آئے تو ہوم پیج پہ آئے ہوں گے تو آپ نے ٹوز پہ کلک کر کے کی ورڈ پلینر ہے اس پہ کلک کر دینا ہے تو آپ آٹومیٹک اس پیج پہ آ جائیں گے اس پیج پہ آنے کے بعد آپ نے جون سے ہے سرچ فور نیو کی ورڈز اس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ اپنے ورڈز ٹائپ کرنا ہے کچھ اس طرح کے ہونے چاہیے ہیں آپ نے جس بھی ٹاپک کے بلاگ بنایا ہویا آپ نے اس ٹاپک کے لحاظ سے جون بھی آپ نے پوسٹ کرنی ہے آپ نے اس کا ٹھوڑا سا ٹائٹل جون سے ہے جو سٹریٹ فارور ٹائٹل ہو اس کو آپ نے یہاں پہ انپوٹ کرنا ہے اور یہاں پہ لوکیشنز میں آل لوکیشنز سلیکٹ کرنی ہے کی ورڈ آپشنز ہے اس میں آپ نے یہ ہے اونلی شو آئیڈی آز لیٹی ٹو کلوزر میں سرچ ٹھیک ہے اس کو آپ نے کلک کر کے سیف کر دینا ہے یہاں سے انگلیش ہے انگلیش آپ نے سیف کرنی ہے گوگل اس پہ گوگل سرچ پارٹنر آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں وہ سلیکٹ کر کے سیف کر دیں اور دین جون سے ہے یہ ہے شو ایبریج منسلی سرچیز کی ہمیں جون سے ہے بارہ مہینے کی سرچیز دکھائی جائیں تو یہ سلیکٹ رہے گا ہم گٹ آئیڈی آز پہ کلک کریں گے اچھا تو اب یہ یہاں پہ کی ورڈ آئیڈی آز میں جون سے یہاں پہ یہ شو ہو رہے ہیں جو ہم نے ایڈیٹڈ ورڈ ڈالے ہیں ہاو ٹو ریموف پیمپلز تو ہاو ٹو ریموف پیمپلز فرام فیس ٹھیک ہے اس کی ایبریج منسلی سرچیز ہیں ون کے ٹو ٹین کے ون کے کا مطلب ہے ون تھاؤزنٹ سے لے کے ٹین تھاؤزنٹ تک ٹھیک ہے اس کے علاوہ جون سے ہاو ٹو ریموف پیمپلز صرف یہ جون سے ورڈ ہیں یہ دس ہزار سے لے کے ایک لاکھ تک اس کا وزیٹر جون سے منسلی سرچیز کرتا ہے اوپر لکھا آ رہا ہے ایوریج منسلی سرچیز ان میں کافی زیادہ ایڈیاز ہیں ہم کچھ ایڈیاز اٹھا لیتے ہیں how to remove acne and pimples just in one day تو یہ میں پہ پیسٹ کرتا ہوں اس کی سرچیز بھی ٹھیک ہے داس اظہار ہیں سرچیز منثلی how to remove acne and pimples in just one day تو یہ میں نے پوسٹ کا ٹائٹل دے دیا ہم نے سب سے پہلے پر ایک پکچر لگانی ہوتی ہے جو ہمارے اس ٹاپک رلیٹیڈ ہو وہ نہ بھی لگائیں تو آپ نے یہاں پہ ایک شارٹ پیراغراف لکھنا ہوتا ہے اور وہ اپنے کسی کا کاپی نہیں کرنا ہوتا یہ ذہن میں یاد رکھی گا اگر آپ کاپی کریں گے تو آپ کا جو سا آرٹیکل ہے یا جو بھی یہ پوسٹ ہے وہ گوگل میں رینگ نہیں کرے گی کیونکہ وہ کاپی رائٹ میں آجے گی یعنی کہ آپ نے کسی کا اور کسی اور کا میٹر جو سا وہ چوری کیا ہوا ہے تو آپ نے سب سے پہلے جو سا ہے 500 to 1000 words کا آرٹیکل لکھنا وہ لکھنے کے بعد میں تو ابھی جو سا ہے گوگل سے اٹھاؤں گا آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ گوگل پہ سچ کیا آپ جو سا گوگل پہ سچ کر کے کچھ آئیڈیاز بھی لے سکتے ہیں کسی کی پوسٹ کو جو سا ہے آپ اپنے چینج کر کے اپنے words میں بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ لازمی نہیں ہوتا If you know how to remove pimples of a night میں یہ چیز جو سا ہے یہ کپی کرتا ہوں اور اس کو بلاگ میں پوسٹ کرنے کے پیسٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے میں نوٹ پیڈ اوپن کروں گا اس میں کنٹرل و کر کے پیسٹ کروں گا کنٹرل آٹ کر کے کنٹرل سی کر کے اور یہاں پہ کنٹرل بھی کر دوں گا اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس ویب سائٹ کا کوئی url جو سا ہوتا ہے ہمارے اس بلاگ میں نہیں شو ہوتا یہ ایسی شو ہوتا ہے کہ ہم نے جیسے نوٹ پیڈ پہ کپی کیا ہوتا اور وہاں سے ہم نے جو سا ہے نوٹ پیڈ پہ اور وہاں سے ہم نے کپی کر لیا اب جو سا ہے یہ تو ہم نے لکھ لیا اس کو یہاں سے ہم جسٹیفائی کر سکتے ہیں کچھ لائنیں جلدی ختم ہو رہی ہیں کچھ آگے ختم ہو رہی ہیں اس کو ہم جسٹیفائی کر دیتے ہیں تاکہ ساری لائنیں برابر ہو جائیں یہاں پہ اس پہ کلک کروں گا یہ ہے تو جسٹیفائی ہو گئے اب اس کو یہاں پہ میں سیف کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اب میں پریویو کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں کہ پوشت کس طرح کی شو ہو رہی ہے تو پوشت کچھ اس طرح کی شو ہو رہی ہے ہم یہ جنس ہے ہاو ٹو ریموو ایکنی اس کو میں اچھ کیپیٹل کر دوں گا جتنی ورڈ سے ان کو کیپیٹل کر دوں گا ہاو ٹو ریموو کیونکہ یہ جنس ہے کچھ اچھے امپریشن نہیں دے رہی ہیں کوشش کریں کہ جتنی اچھی پوشت آپ بنا سکیں اتنی اچھی بنائیں تاکہ یہ وزیٹر جنس ہے وہ آپ کے بلوگ پہ آتا رہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ ایک پکچر لگانی ہے وہ پکچر بہت ضروری ہے پکچر آپ نہیں لگائیں گے تو جنس ہے آپ کی پورش اٹرکٹیو نہیں بنے گی میں اس پکچر کو سیف کر کے کوشش کریں کہ یہ ویب سائٹ سے کوئی بھی پکچر گوگل سے اٹھائے اگر اٹھاتے ہیں گوگل پہ جو بھی سرچ کرتے ہیں جیسا کہ اب میں نے پیمپل سرچ کیا تو یہاں پہ گوگل کی کچھ ٹوز ہیں ٹوز پہ کلک کریں یوسیج رائٹ پہ جا کے یہاں پہ لیبل فار ری یوز ہے اس کو سیلیکٹ کریں تو ان پکچر میں جو آپ یوز کر سکتے ہیں بہرحال ابھی ایک اور طریقہ بھی ہے کسی بھی پکچر کو جیسے کہ یہ پکچر ہیں یہ پکچر ہے اس کو میں اپن لنک کی نیو ٹیپ کرتا ہوں اور اس کو میں سیپ کرتا ہوں اب اس کا فارمیٹ جو اس ہے وہ جیپی جی فارمیٹ ہے اب ہر پکچر کے اپنے بیک اینڈ پر کوڈ لگا ہوتا ہے اس پکچر کے بھی بیک اینڈ پر کوڈ لگا ہے جو ہم نے سیپ کی ہے تو اس کا ایک بہت آسان طریقہ ہوتا ہے اس کو آپ اپن ویڈ پینٹ کریں ان کوٹس کو ریموو کرنے کے لیے آپ یہاں سے سیپ کر کے اگر جیپی جی فارمیٹ ہے تو پی این جی فارمیٹ میں سیپ کر دیں اگر پی این جی فارمیٹ میں ہے تو جیپی جی فارمیٹ میں سیف کر دیں تو وہ کوڈز موو ہو جائیں گے یہ کچھ طریقہ کار ہیں جن سے ہمارا بلاگ اچھے طریقے سے رینک کر سکتا ہے اور گوگل بھی ہمیں پریشان نہیں کرتا میں انٹر پریس کرتا ہوں اور یہاں پہ یہ پکچر کا بٹن ہے میں پکچر اپلوڈ کرتا ہوں جو میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہے اب آپ کو ایک اور چیز میں بتا دوں کہ آپ کوئی بھی آرٹیکل لکھتے ہیں جیسے کہ آپ کی یہ پوسٹ ہے اور آپ اس سے رلیٹڈ ایک آرٹیکل لکھتے ہیں تو اس کو لکھنے کے لئے اس آرٹیکل میں لکھنے کے لئے سب سے پہلے کچھ چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں ایک تو آپ کا جونسہ آرٹیکل ہے وہ ایکٹیو وائس میں ہو یعنی کہ فیوچر یا ایکٹیو مطلب ابھی بات کر رہے ہیں مطلب واز میں یا پاسٹ میں نہیں جانا چاہیے کوئی بھی ورڈ جونسہ ہے کوئی فکر آپ کا وہ پاسٹ میں نہیں جانا چاہیے یعنی کہ واز کا استعمال نہیں کرنا چاہیے تو یہ بھی اچھا ہوگا آپ کی اسی کے لئے دن آپ نے جونسہ ہے پیراگراف کی شکل میں آرٹیکل لکھنا ہے یہ نہیں کہ ایک ہی پیج کا پورا پیراگراف آپ نے لکھ دینا ہے چھوٹے چھوٹے پیراگراف میں جونسہ ساہ آپ نے ساری باتیں لکھنا ہے دو لائنوں کی بھی ہو سکتے ہیں چار لائنوں کی بھی پانچ لائنوں کی بھی ہو سکتے ہیں اس کے بعد جو بھی آپ کا ٹارگیٹڈ کیورڈ ہے اب ہمارا یہ ٹارگیٹڈ کیورڈ یہ ایک کیورڈ نہیں ہے یہ ایک لانگ کیورڈ ہے شارٹ کیورڈ ہوتا ہے وہ دو لفظوں کا ہوتا ہے یا حد مار کے تین لفظوں کا ہوتا ہے ہمارا یہ چار ورڈوں کا ہے لانگ ٹریل کیورڈ تو آپ کا جو بھی کیورڈ ہوگا یہ باقی چیزیں تو ہے ہی ہیں اب آپ کا یہ ہے ریموو ایکنی اینڈ پیمپلز یہ آپ کا بیسک جونس ہے میجر ٹاپک ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو آرٹیکل میں جونس ہے اس پورے ورڈ کو ہو بہو جو پوشٹ کے سٹائٹل میں لکھا ہوئے اس کو یہاں پہ جونس ہے پیرا گراہ میں سات سے آٹھ دفعہ ریپیٹ کرنا ہے وہ آپ کس طرح کرتے ہیں یا آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے اور ایک اچھے طریقے سے ریپیٹ کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ نے کسی بھی جگہ کپی پیسٹ کر دیا اس طرح سے نہیں جون جو آپ پارٹیکل لکھتے جائیں اس میں کسی کسی جگہ جونس ہے ان کو یوز کریں اور اچھے طریقے دیں تاکہ یوزر کو بھی پریشانی نہ ہو اس کو بھی سمجھ آجائے کہ یہ اس نے کیا لکھا اور جونس ہے ریپیٹ کیا ہوا یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ نے کی ورڈ کو ریپیٹ کرنا ہوتا ہے پانچ چھ سات دفعہ اگر آپ 500 ورڈ کا آرٹیکل لکھ رہے ہیں منیمپ آپ کوشش کریں کہ 500 ورڈ کا آرٹیکل لکھیں اگر آپ 500 ورڈ کا لکھتے ہیں تو آپ کو 6-7 ٹائمز کی ورڈ ریپیٹ کرنا ہوتا ہے اگر آپ 1000 ورڈ کا آرٹیکل لکھتے ہیں تو اس میں بھی آپ نے 6-7 ٹائمز اس کی ورڈ کو ریپیٹ کرنا ہوتا ہے اور انڈ پر بھی انڈ پیرا گراف بھی سینٹر میں بھی اس طرح کر کے اچھے طریقے سے آپ جانسے کی ورڈ کو یوز کریں تو اب میری یہ پکچر لگی ہے اب میں دھرا پریویو کر کے دیکھتا ہوں تو یہ ہماری پکچر کا کچھ سمہو لے اوٹ شو ہو رہا ہے ابھی میں کچھ اور مٹر جانسے انٹرنیٹ سے کپی کروں گا دیکھیں دیکھیں اس نے کتنے اچھے طریقے سے پوسٹ بنائی ہے کہ کون کون سے طریقے ہیں جن سے آپ جون سے اپنی ریموو کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ جون سے گوگل سے آئیڈیا لے سکتے ہیں جتنی بڑی آپ کی پوسٹ ہوگی اچھی اور یونیک ورڈز ہوں گے یوزر کو ایزیلی سمجھ جائیں گے اتنا اچھا ہوگا نہیں تو آپ کوئی بھی ٹوٹوریل بنا سکتے ہیں ٹوٹوریل بنا کے ویڈیو بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں اپنی پوسٹ میں اس کا بھی طریقہ کار میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا پوسٹ آئیڈیاز لینے کے لئے آپ یہیں مت سوچیں کہ میں آپ پوسٹ کس طرح بناوں کس طرح سے کدھر سے شروع کروں سب سے ایزی ورک ہے جو آپ کے گوگل سے آئیڈیاز لے سکتے ہیں آپ اپنے ٹاپک کو پوسٹ ٹاپک کو جونسا ہے گوگل پہ لکھیں ٹھیک ہے اور اس کو وہاں پہ سرچ کریں اور وہاں سے آئیڈیاز لیں اب کچھ چیزیں اور بھی بہت ضروری ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے پکچر کی پروپٹیز جو بھی آپ نے پکچر یہاں پہ اپلوڈ کی ہے اس پہ کلک کریں اور اس کی پروپٹیز میں جائیں اور وہاں پہ ٹائٹل ہے اور آل ٹیکس ہے یہ دونا اپنے انپوٹ کرنے ہوتے ہیں ٹائٹل کا مطلب یہ ہے کہ اس پکچر کا ٹائٹل گیا ہے یہ پکچر کس چیز کی ہے تو اس جس چیز کی بھی یہ پکچر ہے اس کا جونسا ہے ٹائٹل آپ یہاں پہ دے دیں اور آل ٹیکس جونسا ہوتا ہے اس میں بھی آپ یہی پکٹ کر دیں جو آپ نے ٹائٹل دیا ہوتا ہے یہ کیا کام کرتا ہے ایمیج پروپٹیز یہ آپ کی جونسی پکچر ہے وہ گوگل میں ایمیجز میں شو کرتا ہے یہاں پہ گوگل ایمیجز جونسا ہے وہاں پہ آپ کی پکچر شو ہوگی جو آپ یہاں پہ ٹائٹل لکھیں گے وہی ٹائٹل کے مطابق اگر کوئی بندہ سرچ کرتا ہے تو وہاں پہ آپ کی پکچر یہ والی شو ہوگی آپ پکچر کو ایڈٹ کر کے وہاں پہ اپنی ویب سائٹ کا بلوگ کا نام بھی لکھ سکتے ہیں تو ایمیج ٹائٹل میں دے دوں گا how to remove acne and pimples اور اسی کو میں copy کر کے next volume paste کر کے ok کر دوں گا اب پیراگراب میں کسی کسی جگہ ہم نے ہیڈنگز بھی دینی ہوتی ہیں ان ہیڈنگز کا ہم نے کس طرح سے استعمال کرنا ہوتا ہے first جو ان سے ہے یہ جو ان سے بلوگ کی پورس کا ٹائٹل ہوتا ہے یہ ایک قسم کی heading ہوتی ہے انٹرنیٹ پہ heading کی جو ان سے مختلف sizes ہیں ان کے ایک مختلف نام ہیں heading ایک ہوتی ہے heading 1 H1 جس کو ہم H1 کے نام سے کہتے ہیں بولا جاتا ہے then اس کے بعد ہوتی ہے H2 H3 H4 H5 وہ اسی لحاظ سے جو ان سے اپنا size چھوٹا کرتی جاتی ہیں تو یہ H1 ہو کی پورس ٹائٹل اب ہم نے جو ان سے ہے second اگر دینا ہے how to get rid of pimple and marks and black spots from mackney تو آپ نے اس کو جو ان سے ہے sub heading کر دینا ہے کہ یہ heading ہے یہ sub heading ہے اگر آپ اس کو sub heading نہیں بھی کریں گے اگر heading کر دیتے ہیں تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہاں سے آپ جو ان سے ہے I think so اس کا size چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں چھوٹا کرنا ہو بڑا کرنا ہو پر اس کے جو ان سے ہے back end پہ coding میں جو ان سے ہے اب heading اس کو ہم نے select کیا ہو تو H1 آ رہا ہوگا اگر میں HTML پہ click کروں اور یہاں پہ میں دیکھتا ہوں اوپر جا کے یہ ہم نے picture یہاں پہ upload کی تھی جی تو یہ ہے how to how to get rid of pimple marks and black spots from acne تو اس میں جو ان سے ہے span title font size large how to get تو یہ H2 select ہے sorry H1 جو ان سے ہوتا ہے وہ automatic select ہوتا ہے جو post کا title ہوتا ہے then جو ان سے ہم second select کرتے ہیں اس کو یہاں setting کرتے ہیں وہ H2 میں آ جاتا ہے اسی طرح ہم جتنی جتنی جو ان سے ہے heading دیتے جائیں گے ان کے لحاظے sub heading minor heading اور normal کوشش کریں کہ ان چاروں heading کو آپ repeat کریں یہ نہیں اور آپ نے اس طرح بھی نہیں کرنا ہے کہ جو سا ہے minor heading سب سے پہلے اوپر دے دیں پھر sub heading نہیں سب سے پہلے heading سے start لینا ہے جو آپ پوسٹ کے دوران آپ کسی جگہ heading دینا چاہتے ہیں paragraph کی تو اس کے لئے آپ نے جو سا ہے اور heading میں جو سا ہے first heading جو سی ہوتی ہے اس میں آپ نے اپنا keyword بھی repeat کرنا ہے remove acne and pimples اس keyword کو آپ نے repeat بھی کرنا ہے جیسا کہ اس کو میں copy کرتا ہوں how to get rid of اور یہاں پہ میں یہ paste کر دیتا ہوں rid of acne and pimples تو اس طرح سے آپ نے جو سا ہے اچھے طریقے سے اپنے keyword کو repeat کرنا ہے اب تو یہ تو پوسٹ کی باتیں ہوگی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ نے کم از کم 500 words کا article لکھنا ہے then post cut title جو سا ہے وہ بھی اچھا اور unique ہونا چاہیے اور اس کی سرچیز دیکھنی چاہیے google adword keyword planner طول سے کہ اس کی منتری سرچیز کیا ہیں اگر سرچیز اس کی زیادہ ہیں تو کم از کم جو سا ہے دس ہزار سے زیادہ ہوں دس ہزار ہوں یا دس ہزار سے زیادہ ہوں تب آپ جو سا ہے اس کی ورڈ پہ ورک بھی کریں تو آپ کو فائدہ بھی ہوگا آپ کے جتے زیادہ وزیٹر آئیں گے اس سے زیادہ آپ کی earning ہوگی earning کا بھی میں نے آپ کو بتایا نہیں ہے وہ میں next tutorial میں بتاؤں گا اور یہاں سے کمپیٹیشن بھی چیک کرنا ہوتے کمپیٹیشن اس کا کس طرح کر گئے کمپیٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم آیا اس ورڈ پہ کام کر بھی سکتے ہیں یا نہیں اگر کر سکتے ہیں تو کتنا حد تک آمیں جانا پڑے گا اس کا کمپیٹیشن اب یہ ورڈ سے ہے اس کا جو انسہ ہے ایک ہزار سے دس ہزار تک ہے منتلی سرچیز چاہیے ہوتا تو کوشش کریں کہ لو کمپیٹیشن والے جو ان سے ورڈ ہیں ان کو target کریں title کا میں نے بتا دیا تھا کہ آپ نے کس طرح post ideas لینے ہیں then جو انسہ ہے picture جو بھی آپ نے upload کرنی ہے کوشش کریں picture ضرور upload کریں دو تین picture ضرور upload کریں اور اگر آپ اس طرح سے کام کرتے ہیں جیسا کہ یہ میں نے کسی بندے کی post کبھی کی ہے use lemon juice to remove pimples تو اس کے ساتھ lemon کی یہاں پر picture دے دیں اور ان کی properties لازمی دیں ساتھ یہ آپ کے لئے seo کا بہت زیادہ کام کرتی ہیں تو یہ post کے لیٹر کچھ چند چیزیں تھی جو آپ کی ذہن میں ہونی ضروری ہیں اور headings کا استعمال بھی ضروری کرنا ہے آپ نے then جو انسہ ہے یہ labels آ جاتا ہے labels کیا ہوتے ہیں labels جو انسہ ہوتے ہیں آپ کی block کو categorize کر رہے ہوتے ہیں اب مختلف block ہوتے ہیں اب health کا block ہے تو اس میں کافی زیادہ کٹیگریز آتی ہیں سکن کیر آ جاتی ہے سکن کیر آ جاتی ہے ٹھیک ہے head edges مختلف قسم کی جونسی ہے اب جو medical کے لحاظ سے لیٹر سے جو بھی لوگ جانتے ہیں زیادہ medical کو تو ان کو پتہ ہوگا کہ اس میں کافی قسم کی کٹیگریز آتی ہیں فلو کی بخار کی مختلف قسم کی تو ان ہر ایک چیز کو الگ الگ کرنے کے لئے بلاغ میں ہم جو انسہیں labels کا استعمال کرتے ہیں اب جو پوسٹ سکن کیر کی ہے اس کا جونسی ہے لیبل سکن کیر ہوگا جیسا کہ میں نے اب یہ سکن کا لیبل الریڈی یوز کیا ہوا اور یہاں پہ وہ شوک کر رہے ہیں نیچے کہ سکن کا اپنے کیورڈ الریڈی یوز کیا ہوا تو میں اس کو سکن کے ہی ایڈ کروں گا تو یہ ایک اور پوسٹ جونسی ہے اس سکن کی کٹیگری میں چلی جائے گی تو یہ کٹیگری ضروری ہیں برما لنک کیا ہے برما لنک جونسا ہوتا ہے آپ کے بلوگ کا لنک ہوتا ہے یو آرل ہوتا ہے یہ آٹومیٹک جونسا ہے بلوگ جنریٹ کر دیتا ہے آپ کے ٹائٹل کے لحاظ سے آپ اس کو کسٹم بھی کر دیتے ہیں پر اس کی ضرورت نہیں ہے جو آٹومیٹک ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے اس کے بعد سرچ ڈسکرپشن ہے اب سرچ ڈسکرپشن کیا ہے سرچ ڈسکرپشن کیا ہے سرچ ڈسکرپشن میں آپ کو بتاتا ہوں جیسا کہ اب یہ پوسٹ میں نے سرچ کی ٹھیک ہے تو اس کے نیچے کچھ چیزیں آ رہی ہیں یہ پوسٹ ہے How to remove pimple marks in one day فرسٹ جونسی پوسٹ ہے naturally in urdu تو یہ پوسٹ اس بندے نے دوہزار چودہ میں کی تھی دیکھیں ابھی تک یہ گوگل میں فرسٹ نمبر پر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اب یہ اس کے نیچے کچھ چھوٹا چھوٹا لکھا آ رہا ہے How to remove pimple marks in one day naturally in easy in urdu in easy whatever جو بھی ہے تو یہ ڈسکرپشن اس پہ یہ والی ڈسکرپشن شو ہو رہی ہے جو سرچ ڈسکرپشن ہم نے یہاں پہ لکھیں گے وہ یہاں پہ ہمارے بلاک کی جونسی ہے شو ہوگی اس کو اب یہاں سے بڑا بھی کر سکتے ہیں کھینچ کی اسکونے سے تو سرچ ڈسکرپشن میں آپ نے کی ورڈ کا لازمی استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے تو تو میں آپ سٹارٹ کرتا ہوں ڈسکرپشن لکھیں ڈسکرپشن چھوٹی سی ہونی چاہیئے two i think twenty five words کی یا thirty words کی تو تو how to remove acne and pimples pimples just in one in one day ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ میں کہہ لکھ سکتا ہوں ڈسکرپشن ڈسکرپشن یہ ہمارا کی ورڈ تھا major remove acne and pimples اس کو میں نے یہاں پہ ریپیٹ کر دیا اور done کر دیتا ہوں اور اب میں پبلش کر دیتا ہوں تو یہ ایک بیسیکلی جو سا ہے اچھا طریقہ کار ہے پوسٹ کرنے کا جو جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ اس ویڈیو کو دو تین دفعہ دیکھیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سمجھ آ جائیں اب میں اس کو ویو کرتا ہوں تو یہ ہماری پوسٹ ہے اور اگر میں اب بلک جو سا ہے مین بلک پہ جاتا ہوں تو یہ یہاں پہ یہ پکچر بھی شوگ ہو رہی ہے اور اب میں نے یہاں پہ ایڈ کیا تھا کٹیگریس کے سکن کیر کا اگر سکن کیر پہ میں کلک کرتا ہوں تو جو سکن کیر کے لیے آج سے تو میں نے کی نہیں ہے بہرحال جو بھی پوسٹ ہے اس کے اوپر سکن کیر آ رہا ہے اب اگر میں سکن کے اوپر کلک کرتا ہوں تو جتنی بھی پوسٹ ہے سکن کے ریلیٹڈ وہ آ جائیں گی جیسے کہ میں نے تین پوسٹ کی ہیں سکن کے ریلیٹڈ تو وہ سکن کے ریلیٹڈ آ جائیں گی تو اس سے یوزر کو بہت زیادہ سانی ہو جاتی ہے اور آپ کی جو ان سے پوسٹ ہوتی ہیں جتنی پوسٹ ہوتی ہیں وہ کٹیکرائز ہوتی رہتی ہیں تو اس طرح سے آپ اپنے ایک نیو فریش بلک کو سٹارٹ کر دیں اور یہ جو طریقے میں نے آپ کو بتائے ہیں آپ ان طریقوں سے جو ان سے بلک کو سٹارٹ کر دیں رن کر دیں تو آج کی ٹوریل میں جو ان سے ہم نے سیکھا تھا کہ ہم پوسٹ کس طرح سے ایک اچھے طریقے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ان سے ہے میں آپ نیکس ٹوریل جو ان سے بناؤں گا پارٹ بناؤں گا اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہم کس طرح سے اس پر آن لائن ارنگ کر سکتے ہیں آفٹر ڈائٹ جب ہمارا بلک ایک رنگ کر جائے گا تب تک لی مجھے اجازت دیجئے 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 تب تک لی مجھے اجازت دیجئے